اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی اس کیا حال ہے جی امید کرتی ہوں سب خر خیریت ساؤں گے اور آپ کی دعاوں سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں ایسے ہی دعائی کرتے نہیں اللہ اللہ پاک مجھے سہتیاب کرے جتے بیمار ہیں اللہ پاک ان کو بھی سہتیاب کرے رمضان کے صدقے تو چلے جی آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہوں اور آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ بنا رہی ہوں جی چکن اور وچ کے مکس جو ہیں وہ رول بنائیں گے ہم سموسیاں کچھ بنائیں گے اور کچھ پیٹس بنائیں گے تو اسی کی تیاری کاری تھی کیونکہ میرے ہزمین نے کہا ہے کہ آپ ذرا بنا دیں یہ تو میری کچھ طبیعت سیٹ تھی تو میں نے کہا چلو بنا لیتے ہیں صبح سے ہی میں نے چکن جو تھا وہ بڑی علائچی لیسن اور تھوڑا سا نمک اور ڈال کے بائل کر لیا تھا ساتھ میں نے مطر بھی بائل کر لیا تھا یہ تھوڑی سی میں نے جی باریک کارٹ کے بنگو بھی ایک شملہ مرچ اور ایک ہری مرچ ڈالی تھی بس یہی سبزیوں نے پسند تھی تو میں نے گھر میں جو اویلی بلتی وہی ڈال دی اب اس میں ہم ڈالیں گے گھر کے مسالے یہ کٹیوی جی مرچ ہے سرک یہ ہمیں ایک چمچ ڈال دیں گے نمک حضبے ضرورت ڈالیں گے اور ثابت دھنیا جو ہے پیساوہ وہ میں ڈالوں گی کالی میٹس تھوڑی سی ڈالوں گی بس یہ مسالے میں ڈالوں گی جن سے ٹیسٹ جو ہے وہ اچھا ہے اگر زیادہ میں مسالے نہیں ڈالوں گی زیادہ جو کہتے ہیں نا وہ چیز میں نہیں کروں گی سمپل سے میں بناوں گی تاکہ آسانی سے روزے میں کھائے جا سکیں اتنے تیز مسالے نہیں ڈالوں گی کیونکہ تیز مسالے نقصان دے ہوتے رفضان میں تو اسی کی جی ہم تیاری کر رہے تھے جی میں اس کو اچھی طرح مکس کر لوں گی اس کے بعد ہم لیں گے جی مایونیز اور ہم اس میں ڈالیں گے مایونیز تو اس کو ہم پہلے اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں مسالے اچھی طرح تاکہ مکس ہو جائیں ویجی ٹیبل آپ کو اسی بھی ڈال سکتے ہیں گاجر بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو ویجی ٹیبل آپ اور ڈالیں زیادہ تر تو یہی چیزیں ڈالتی ہیں بنگوں کی شملے مرچ اور گاجر تو یہ جی مایونیز میرے پاس تھوڑی سی تھی تو میں نے کہا چلیں یہ بھی ڈال لیتی ہیں تو یہ تقریباً آدھا کپ کے قریب میں نے اس میں ڈال ہوگی اب یہ تھوڑی سی ڈالی ہے تھوڑی سی بات میں میں اور ڈالوں گی پہلے میں اس کو اچھی طرح مکس کر لوں گی اس کے بعد میں تھوڑی سی اور اس میں ڈالوں گی اس تھی یہ ہے کہ جوسی جوسی سا ٹیسٹ آئے گا بڑا اچھا آتا ہے اس کے بعد میں تھوڑی سی اورس میں ڈالی تھی یہ مکسچر ہمارا تیار ہو گیا اور جو پٹیاں تھی رول پٹی سموسا پٹی یا پیٹس پٹی وہ میں نے پہلے سے ہی ریزر سے لکار لی تھی تاکہ وہ نرم پر جو رسانے سے یہ دیکھیں کھل جائیں وہ پہلے ہی میں نے بائل لگا کر لی تھی اور جی تھوڑا سا جی میں نے دو چمچ آٹا لیا جو آٹا لے لیں میدہ لے لیں تو ان دونوں سے جو بھی لے کے اس کو اچھا سا آپ کے رول سموسا اور پٹی سٹو ہے وہ جوڑ سکے تو چلے جی بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بنائیں گے جی رول اور رول کے لیے یہ میں ایک پٹی لکار لوں گے اور رول سمپل سے جی رول بنائیں گے مکسچر آپ اترائیں ڈالیں جتنا اس کے اندر ضرورت ہے حد سے زیادہ نہ ڈالیں کہ باہر ہی آئیں تو یہ دیکھیں جی میں نے اس کو تھوڑا سا ترچھا رکھ لیا چورس والے کو اور اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا یہ دیکھیں تھوڑا سا مکسچر ڈال اور اس کو ایک اس سائیڈ سے بین کریں گے اور باقی جو دو سائیڈیں ہم ادھر سے ان کو بھی اٹھا لیں گے آرام سے تاکہ اس کا مکسچر بائٹ نہ آئے اور جو ایک کونہ ہمارے رہ گئے جیسے خط کا لفافہ نہیں ہوتا اس طرح یہ ہم نے اس کو کرنا ہے اور جو ایک کونہ تھا اس کے اوپر ہم نے جو آٹے کی لئیسی بنائی تھی وہ لگا لیں بن گیا تو اسی طرح ہم باقی رول بھی جو ہیں وہ بنا لیں گے یہ دیکھیں جی اتنا آسان ہے بہت آسان طریقہ ہے جیس کو بنانے کا کوئی مشکل کام نہیں ہے اور مکسچر میں آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں کھیمہ بھی لے سکتے ہیں کھیمے کے ساتھ کر سکتے ہیں اور اس سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے لیکن زیادہ چکن کے ہی کھائے جاتے ہیں تو اس لئے میں نے چکن کا استعمال کیا آپ لوگ چاہے تو کھیمے کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ایک اور میں نے آپ کے سامنے بنا کے دکھا دیا آسانی سے اس کی لئی لگائی آنڈ میں اس کو ایک سے دو بار رول کیا ہم نے اس کو اور یہ آسانی سے چپک بھی جائے گا اور اویل میں ڈالنے سے یہ کھلے گا بھی نہیں اگر آپ پانی سے کریں گے تو وہ کھل جائے گا پکا بند نہیں ہوتا اس کے بعد ہم بنائیں گے ایک سموسا وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اسموسا ہم کس طرح کریں گے یہ دیکھیں جی یہ اسموسا میں بنا رہی ہوں اس طرح آپ لوگوں نے کرنا ہے بہت آسان ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ لوگ یہ جو پٹی ہے جو میں تو خیر بزار سے لیے گھر سے بھی گھر میں بھی یہ بن جاتی ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے اس کو بنانا اگر اس کی ریسپی بھی آپ لوگوں کو چاہیے کہ رول پٹی یا اسموسا پٹی کس طرح بناتے ہیں تو مجھے کمٹس باکس میں ضرور بتائیے گا پھر میں آپ لوگوں کو ساتھ اس کی ویڈیو بھی شیئر کروں گی کہ کیسے بناتے ہیں اے رہے کہ میں ایک دلیسس پیشنڈ ہوں لیکن مجھے ان سب چیزوں کا بہت شوک ہے تھک تو میں بول جاتی ہوں لیکن کیا کروں تھوڑا تھوڑا کر کے میں کاری لیتی ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ میں اسی طرح کہ میں تھوڑا سا کام کرتی ہوں پھر لیٹ جاتی ہوں پھر تھوڑا سا کام کرتی ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ تھکر نہیں ہوتا ہوتا ہے یہ دیکھیں ایزیلی سموسا بھی ہم لوگوں نے بنا لی اس کے کونے اس طرح کور کر دیں یہ دیکھیں یہ ہمارا سموسا بن گیا ہے بہت آسان ہے بہت سمپل سا ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے اس کو بھی بنانا یہ دیکھیں اس کو میں نے یہ پیکٹ کر دی اچھی طرح سے یہ ہمارا چھوٹی سی سموسی تیار ہوگی اسی طرح ہم باقی سموسیاں بھی تیار کر لیں گے اور ساتھ میں بناوں گی چکن پیٹس وہ بھی ہم سموسا پٹس سے ہی بنائیں گے کوئی مشکل کام نہیں ہے بہت آسان ہے اگر جی بنا کے میں تو فریز پیس میں سے کچھ کار لوں گی تاکہ ضروری تو نہیں ہے کہ دفعہ میں ساتھ چیزیں کھا جائیں تھوڑ تھوڑی کر کے کھائی جاتی ہیں ماشاءاللہ سرمزان میں اتنی چیزیں ہو جاتی ہیں اور کھائی تو اتنی جاتی بھی نہیں ہے یا موسیاں بنا کے فریز کر لیں چکن پیٹس بنا کے فریز کر لیں بچوں کے لنچ میں دیں کوئی مہمان آجی تو اس کے لئے بھی ہم لوگ یوز کر سکتے ہیں فریز ہوئی چیز ہوگی تو ہماری خراب نہیں ہوگی اب آرام سے اس کو ایک منت تو آرام سے میرے خواہد سے تو کر سکتے ہیں جہاں پر میرا نالج ہے تو شاید ابھی ایک منت تک اس کو یوز کر سکتے ہیں فریز کر کے لیکن آج کل لائٹ جیساں جا رہی ہے تو میرا تو یہ خیال ہے کہ آپ پریش پریش چیز بنائے گا پریش پریش استعمال کر اس کو ختم کر دیں کیونکہ لائٹ آج کل ہماری طرف تو بہت جا رہی ہے لیکن آپ لوگوں کی طرف بھی جا رہی ہوگی تو اس کو فریز کرنے کا اتنا خاص فائدہ نہیں ہے میں اس میں سے تھوڑی سے فریز کروں گی جو ایک دو دن میں ہی میرے ختم ہو جائیں زیادہ میں اس کو فریز نہیں کروں گی تو آپ پیاز وغیرہ اس میں بلکل بھی نہ ڈالیں اگر پیاز وغیرہ جن کو اچھا لگتا ہے اس میں ڈالنا ٹیس کے حساب سے تو آپ اس کو اسی ٹیم یوز کر لیں کیونکہ پیاز زیادہ دے رہتا نہیں اور آلو بھی رہتے نہیں آلو بھی فریز نہیں ہو سکتے اس کا بھی ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے تو یہ بنا رہے جی ہم چکن پیٹس اس کے لئے ہم نے لیا سموسا پٹی اور اس کو ہم نے کراس کے صورت میں ہم لوگوں نے رکھ لیا تھا ایک دوسری کے اوپر اور اس میں یہ بیچ میں رکھا ہم نے مکسچر اس کے علاقے سے ایک سائٹ سے ہم لگا لیں گے جی آٹک گلائی سی اور ایک سائٹ سے یہ دیکھیں میں اس کو یہاں سے اٹھاؤں گی اور نیچے والی پٹی کو اس طرح پیک کر دوں گی اس کے بعد سے ہم جو اس کے بیچ سینٹر والی پٹی ہم اس کے اوپر لائی لگائیں گے اور اس کو بھی اس طرح پیک کر لیں گے تو یہ ہماری جی سپل سی چکن پٹی تیار ہو گئی ہے بچے کو لیے بھی یہ بہت اچھی ہے اگر آپ ان کو لینچ باکس میں لیں تو بہت پسند آئے گی خاص طور پر اگر آپ چائے کے ساتھ رکھیں تو تب بھی بہت اچھی ہے کوئی مہمان وغیرہ آج ہے یہ دیکھیں یہ ہماری چکن پٹی یہ بھی باکس کی صورت میں تیار ہے تو اسی طرح ہم ساری بنا لیں گے یہ دیکھیں جی میں نے ساری بنا لیا اور جی میری تیار ہو گئی ہے تو یہ دیکھیں جی ہماری یہ اتنے سیر ہو اچھے فاسے ماشاءاللہ اس مکسچر میں سے ہماری سموزیں بھی بن گی رول بھی بن گی اور چکن پیٹیس بھی بن گی اس میں سے کچھ میں پرائی کر لوں گی اور کچھ میں پریز کر لوں گی جو ایک دو دن میں بھی اور کچھ اس میں سے میں نے ایک دو گھروں میں دے بھی دی ہیں تو یہ جی ہماری جی افتاری تھی آج کی اور اتنا کچھ ماشاءاللہ آج کی افتاری میں ہو گیا تو ماشاءاللہ سب کی گھروں میں اتنا کچھ ہوتا ہے جی یہ تھی جی آج کی ہماری افتار روٹین